سلام علیکم پیارے ناظرین حانیہ آمیر اور فاہد مصطفیٰ کا نیو ڈراما سیریل آرہا ہے جس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم تو پیارے ناظرین اس کے پانچ ٹیزر جو ہیں وہ لاؤنس ہو چکے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ تنقید کا رشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ٹیزر میں جو کچھ سین دکھائے گئے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر ہم ڈراما بھی فیملی کے ساتھ مل کر نہیں دیکھ سکے تو کیا فائدہ ہوگا اس ڈرامے کا کیونکہ فیلم جو ہے کچھ سیلیکٹیو لوگ ہی دیکھتے ہیں لیکن ڈراما سو ہے سبھی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں فہد مصطفیٰ نے آر سال پہلے ایک ڈراما کیا تھا دوسری بی بی اور اب آر سال بعد وہ یہ ڈراما کر رہا ہے اس نے جتنے بھی ڈراما کے ورڈ اکشن کی ہے سبھی تنقید کا نشانہ بنے جیسے کہ مائی ریڈ ڈراما جو ہے کافی ہٹ ہوا تھا لیکن اس پر بھی لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کیونکہ کم عمر میں شادییں نہیں ہونی چاہیے اور اس کا انڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا کیا لیے ناظرین یہ جو ڈراما آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی سٹوری جو ہے اس کے باقی ڈراما اس کی بنسبت اچھی ہو اور دیکھنے میں ہمیں بھی اچھی لگے اس ڈرامے کی سٹوری کے لیے درامے کی کاسٹ میں پہلے احمد علی اکبر کو کہا گیا ہاں جیسے ہی جیسے اس نے اس کی سٹوری پڑی اس نے اس ڈرامے سے انکار کر دیا اس کے بعد بلال عباس کو اس ڈرامے کا کہا گیا اس نے بھی جیسے ہی اس کی سٹوری پڑی تو اس نے بھی انکار کر دیا اس ڈرامے میں کام کرنے سے تو پھر فاہد مستوہ نے کہا کہ میں سب سے بڑا ڈرامے باز ہوں کیوں نہ میں خود ہی اس ڈرامے میں کام کرلوں اس وجہ سے وہ خود ہی اس ڈرامے میں کاسٹ ہو چکے ہیں ایزا ہیرو وہ اس ڈرامے میں کام کریں گے ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فاہد مستوہ جو ہے وہ بھی اکیلہ رہتا ہے اور ہانی آمر جو ہے وہ بھی اپنے گروانوں سے دور کہیں جوب کرتی ہے ایسے میں بتانی ان کی کیسے ملاقات ہو جائے گی اور یہ دونوں اکٹھے رہنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کے ٹیزن سے لگ رہا ہے کہ ڈراما کو تخاص اچھا نہیں ہے اور کافی لوگ جو ہے اس ڈرامے کو ڈسلائک بھی کر رہے ہیں لیکن جیسے ڈراما یا اپیسوڈ آنے لگیں گی یہ جو ڈسلائک کر رہے ہیں سارے کے ذات یہ بھی ڈراما ضرور دیکھیں گے آخر اس میں ایسا کیا ہے پیارے ناظرین مزید ایسی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ